اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سیدہ فارمیسی کے تمام یوٹو میمبرز خریر سے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ اللہ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں فیورز اج کی ویڈیو میں میں آپ کو سپروزی ٹیبلٹ کا مکمل ٹی بی دوں گی جو ایک براد سپیکٹک انٹی بیٹر کا ہے جو ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن جیسا کہ نزلہ بخار ٹائفائیڈ نمونیاں سوزاک جیسی بیماری کے لیے بہت مفید ٹیبلٹ ہے آپ کو بتایا جائے گا سپروزی ٹیبلٹ کو کنگین کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائے دو نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو سپروزی ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے بیڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میری چینل سے یادہ فارمیشن کو سبکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میڈیسن سے لیٹری انفرمیشن باروقت آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپروزی ٹیبلٹ کی پیکیجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت تین سور پے ہے یہ سنوفی کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اب بات کرتے ہیں سپروزی ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں سپروف لوکساسین پانسو ایمجی پہ آتا ہے اور یہ دو سب چاس ایمجی کی سٹینٹ میں بھی ویلیبل ہے اب بات کرتے ہیں سپروزی ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو سپروزی ٹیبلٹ کو دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبلٹ صبح ہو دوسری شام یاد رہے ٹیبلٹ کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا اپنی کنڈیشن جو ڈاکٹر کی حدیت کے مطابق استعمال کرنا ہے اب بات کرتے ہیں سپروزی ٹیبلٹ کو کنکن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہے سپروزی یہ ایک براد اسپیکٹک انٹی بیٹرک ہے جو ہر قسم کی بیکٹیریا کی انفیکشن کے لیے بہت مفید ہے ہر قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کو رکھتی ہے جیسا کہ آپ کو بخار ہے ٹائفیڈ بخار ہے یا نمونی ہے تو اس کنڈیشن میں سپروزی ٹیبلٹ بہت مفید ہے سپروزی ٹیبلٹ کے استعمال سے بخار ٹائفیڈ بخار اور نمونی آمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ کے گلے میں انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی سپروزی ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو یوٹی اے پرابلم ہے یعنی پشاپ کی نادی میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی سپروزی ٹیبلٹ بہت مفید ہے گنوریا گنوریا یہ ایک کیسی بیماری ہے جس میں پشاپ کرتے وقت جلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی سپروزی ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کی ہڈیوں یا جڑوں میں درد ہے تو اس کنڈیشن میں بھی سپروزی ٹیبلٹ بہت مفید ہے فی میلز میں محواری کو دوران ہونے والی بلیڈنگ اور درد کے لیے بھی سپروزی ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کی سکن پر زخم ہے یا کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی سپروزی ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے فپروں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی سپروزی ٹیبلٹ بہت مفید ہے ٹائی فیڈ نمونیاں گلے منفیکشن یوٹی اے پرابلم اور صدق جیسی بھماری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے اب بات کرتے ہیں سپروزی ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات کی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو منوزیہ ہو سکتا ہے آپ کو اٹی آ سکتی ہے آپ کامیتہ قراب ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کو ڈائریا آ سکتا ہے ایسے لوگ جن کو سپروزی کے کسی بھی ازداز ہیلرجی ہے وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں جگر والے مریض اور ایسے بچے جن کی عمر دس سال سے کام ہے وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں یوورز امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ سنیں گے اور میری حوصل حفظائی کے لیے میری چینل سیدہ فارمیسی کو سبکرائب کریں گے اور ساتھ لگے بیل آئیک آنے بکر بٹن کو لازمی پریس کریں گے یہ تاکہ میڈیسن سے لیٹی انفرمیشن باروقت آپ کو ملت شکریہ ملتے ہیں کنی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ